اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کو کمپنیوں میں کام کرنے والوں کو یا کسی ایسی ادارے میں کام کرنے والے جن کے ساتھ عیسائی حضرات کام کرتے ہیں یہ دن بڑا آزمائشی دن ہوتا ہے کیونکہ عیسائی حضرات میری کریسمس کہہ کر مبارک بادی دیتے ہیں تو جواب میں ان مسلمانوں کو بھی کچھ کہنا پڑتا ہے اس لیے پریشان رہتے ہیں اور بار بار سوال آتا ہے کہ کیا کریسمس ٹی پر ان کو مبارک بادی دی جا سکتی ہے یا نہیں اس موقع پر ہمیں اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم کس بات پر ان کو مبارک بادی دے رہے ہیں کیا ان لوگوں کو مبارک بادی دیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے ان کا یعقیدہ اس قدر سخت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود بیان کیا سور مریم اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا ان دعوا لرحمن ولدا وما ينبغی للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض اِلَّا آتِيَ الرَّحْمَانِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُ عَدًّا وَكُلْهُمْ نَعْدِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا جے سوری مریم ہے اس سورت کی آیت تمر 88 سے لے کر 95 تک اللہ فرما رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنا رکھا ہے سخت بےہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو قریب ہے کہ آسمان پھڑ پڑے زمین شخ ہو جائے اور پہاڑ گر پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لئے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے رحمان کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائیں زمین اور آسمان کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی حیثے سے پیش ہونے والے ہیں سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے دوستو کیا اس قدر گھناونی عقیدے پر ہم مبارک بادی دیں تو کیا اللہ تبارک و تعالی کو غصہ نہیں آئے گا چلی ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ علماء کرام اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں شیخ ابن عسیم رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ مسلمانوں پر کرسمس کی مناسبت سے تقاریب کرنا تہائف کا تبادلہ کرنا مٹھائیوں کی تقسیم کرنا کھانوں کی تیاری تعطیل عام کرتے ہوئے کفار کے ساتھ مشابت اپنانا حرام ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم جو جس قوم کی مشابت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا شیخ الاسلام ابن عسیم رحمہ اللہ اپنی کتاب اقتضاء صراط المستقیم میں کہا ہے کہ کفار کے کچھ تہباروں میں شرکت سے انہیں اپنے باطل نظریات پر قائم رہنے کی خوشی محسوس ہوتی ہے اور بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے مواقع کا غلط فائدہ اٹھا کر کمزور ایمان والوں کو بھہکا دیں شیخ الاسلام ابن عسیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایسا کام کرنے والا شخص گنہگار ہے اور اس میں کسی کا دل رکھنے کے لیے یا دلی چاہت کی بنا پر یا کسی سے حیاء کرتے ہوئے شرکت کرنے والے سارے کے سارے گنہگار ہوں گے کیونکہ یہ عمل دین الہی کے بارے میں ناقابل برداش ہے اور کفار کے لیے اپنے گمراع قائد پر مضبوط ہونے کی دلیل ہے وہ مسلمانوں کی شرکت سے اپنے دین پر فقر محسوس کریں گے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا اس مسئلے میں تفصیل جواب بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کے لیے عیسائیوں کے مقصوص اعمال میں ان کی مشابت کرنا جائز نہیں ہے بلکہ مثلا ان جیسے کھانے بنانا لباس پہننا نہانا آگ جلانا شمع روشن کرنا عام تعطیل کرنا وغیرہ سب منع ہیں کھانے کی دعوت کرنا تحفے تعایف دینا اور تہواروں کے لیے معامل بننے والی اشیاء فروخت کرنا بھی جائز نہیں ہے بلکہ بچوں کو ان کی عید کے دنوں میں انہی جیسے کھیل کود کی جائزت دینا اور زیب و زینت اختیار کرنا بھی جائز نہیں ہے خلاص قلم یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے عیسائیوں کے کسی بھی تہوار اور شعار کو اپنانا جائز نہیں ہے بلکہ ان کی عید کے دن مسلمانوں کے ہاں عام دنوں کی طرحا گزر جائیں مسلمان ان کی امتیازی امور نہیں اپنا سکتے ہیں ان امور کو مسلمانوں کی طرف سے اپنانے کے بارے میں حرمت کا حکم تمام علماء کرم کا متفقہ فیصلائے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالی ہم کو اس طرح کی مشابت سے محفوظ فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ